فیبری اور مارٹ سے ہم نے بینی جی بھٹو صاحب آکی یاد میں اس کی پارٹی کو سنبھالتے ہوئے شہید بھٹو کی پارٹی کو سنبھالتے ہوئے بلاول صاحب کی سربراہی میں عوام کے فریاد پر کہ ان کی زندگی اس وقت کی حکومت نے تنگ کر دی ہوئی تھی اور اس کی سن کر فریاد سن کر ان کی شکایتیں سن کر ہمارے سندھ سے ایک کافلہ نکلا کراچی سے نکلا پوری سندھ کا ٹور کرتا ہوا پنجاب سے گزرا اور اسلام آباد پہنچا جہاں بلوچستان میں بھی راستے میں ملے لوگ جہاں کے پی سے بھی لوگ راستے میں ملے ازاد کشمیر سے بھی آئے گلگٹ بلکستان سے بھی آئے اور وہ لانگ مارچ پاکستان پیپلز پارٹی کی سرپرستی میں شروع ہوا اور میں شکر قضا رہا ہوں ان دوسری پارٹیوں کا بھی کہ جنہوں نے راستے میں اپنے ساتھ ہو لیے اور کرتے کراتے ہم وہ کامیابی حاصل کر سکے جو پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوئی ہے ہم نے پارلیمنٹ کے اس پاور کو ثابت کرنے میں کامیاب ہوئے کہ پارلیمنٹ اگر چاہے تو وہ فیصلہ کر سکتی ہے اور قومی اسیمبلی میں وہ دوست جو کل کسی اور کے ساتھ تھے انہوں نے بھی وہاں سے بیزاری دکھائی ان کے اپنے اندر سے بھی لوگ انہیں بیزاری دکھائی ہمارے ساتھ ہو لیے اور پاکستان کی زندگی میں پہلی دفعہ ایک پرائم منسٹر کو ادم اعتماد کے ووٹ کے ذریعے اتارا گیا جو بھرپور اور ہر طرح سے آئینی رستہ اختیار کر کے عوام نے وہ فتح حاصل کی پارلیمنٹ نے وہ فتح حاصل کی جو پہلے کبھی نہیں ہوئی تھی اس فتح کے بعد حکومتیں چینج ہوئی ہیں لیکن رہبر ہماری اس وقت بھی بے نظیر بھٹو صاحبہ تھی آج بھی ہے اور کل بھی رہے گی ہم اس کے لیے ان کامیابیوں اس جمہوریت کی کامیابیوں کا صلح دوہزار ساتھ میں بھی بے نظیر بھٹو شہید کو دیتے تھے کہ اگر وہ آئیں ملک میں بھلے ان کو دن دہاڑے قتل کر دیا گیا لیکن اس کی جدوجہد کا سمر یہ میں مازنہ کرنے کی کوشش کریں مازنہ کہاں تھی وہ پیپلز پارٹی کہاں ہے وہ پیپلز پارٹی جو بے نظیر بھٹو صاحبہ کے نام سے جنی ہوئی آگے بڑھ رہی ہے اور بلا شک جو بھی عمل کر رہی ہے وہ جمہوریت کے این مطابق اور آئین کے این مطابق آئین کے این مطابق ہم نے نو کانفیڈنس پیش کیا اور جانتا تھا یہ عذاب خان یہ عمران خان یہ جانتا تھا کہ وہ کامیاب ہو جائے گا نو کانفیڈنس کامیاب ہو جائے گا اس لیے انہوں نے اپنے وزیروں کی مشورے سے وہ آرٹیکل جو اس کے ساتھ لگو ہی نہیں ہوتا وہ آرٹیکل تھا فائیو اے جس کے لیے کہا جاتا ہے کہ جی ہر انسان پاکستان میں رہنے والا آئین کا وفادہ رہے گا اس ملک کا وفادہ رہے گا اور کچھ نہیں تھا اور نو کانفیڈنس پیش کرنا بے وفائی نہیں تھی عوام کے ساتھ وفاداری تھی اس ملک کو مسیبتوں سے نکارنے کے لیے وفاداری تھی وہ ہم پر لاغو ہی نہیں ہوتا تھا لیکن اس نے جانبوجھ کر لگا کے اور ایک اپنے آپ کو سیویلین پرائم منسٹر کہنے والا غیر آئینی طور پر آئین پر حملہ کر کے اسے اسیمبلیاں ڈیزول کی غیر آئینی طور پر اسیمبلیاں ڈیزول مشرف کرتا تھا زیا کرتا تھا ففٹی ایٹ ٹو بھی کرتی تھی لیکن کوئی سٹنگ پرائم منسٹر ہے پہلے کبھی بھی اپنی اسیمبلی کو ڈیزول نہیں کیا تھا اس کو یہی تھا کہ میری بیزتی ہوگی اس لیے میں اس بیزتی سے بچنے کے لیے اسیمبلی کو قربانی کا بھینڈ چڑھا دوں اپنا جھوٹا نیریٹیو دیتا ہوا روزانہ تکریر تو کرتا ہے کبھی کہتا ہے کہ جی اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنے کی کوشش کر رہی ہے میں نے فون بلاک کیا ہے ان پاس کبھی یہ پرائم منسٹر جو کبھی تھا جنگ ہے تم سے چھن کیا گیا تمہارے اپنے کرتوتوں کے وجہ سے تیری حکومت چھنی ہے تمہارے اپنے کرتوت ایسے تھے کہ تم سے حکومت چھن گئی عوام چڑ گئے عوام نے ہمیں سہارا دیا ہم نے عوام کو سہارا دیا اور آپ کا قصہ ختم ہوا تو میں جو بات کہنا چاہتا تھا کہ ہم ابھی کوشش میں شروع ہیں اپریل کے مہینے میں شاید حکومت بنی ہے شاید مارچ کے انڈ میں حکومت بنی ہے دو مہینے مشکل سے ہوئے ہیں ہمارا چیرمن بلاول بھٹو عزداری صاحب وزیر خارجہ کی حیثت سے ان امپارٹن ملکوں کا دورہ رکھ کے معاملے کو استوار کرنے کی کوشش میں شروع ہوئے ہیں جو ریلیشنشپ ٹینشن میں آ گئے تھے اس کو سیدھا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں چاہے وہ امریکہ گیا ہو چاہے وہ یورپین یونین گیا ہو چاہے وہ ترکی گیا ہو یا ایران گیا ہو یا چائنا گیا ہو یہ وہ ملک جو ہمارے ہمیشہ مددگار رہے ہیں ہاں ہم مانتے ہیں کہ ان مدد کے علاوہ ہمارا گزارہ ممکن بڑا مشکل ہو جاتا ہے تن دو مہینے میں کچھ نہ کچھ آگے بڑھے ہیں کل پرسوں ایف ایٹی ایف کا کچھ اشارہ ملا ہے جو پہلے وہ ہمیں پاکستان آنے والے نہیں تھے انہوں نے کہہ دیا کہ ہم اکٹوبر میں آکے پاکستان میں کچھ دیکھیں گے کیونکہ پچھلی حکومت کو انہوں نے وارن کیا تھا سعید حافظ سعید کے لیے ٹیرر فینینسنگ میں یا پتہ نہیں کس میں اس میں ان کے جو وزیر تھے انہوں نے حافظ سعید کو ہیرو قرار دیا تھا جبکہ ایف ایٹی ایف والوں نے اعتراض کیا تھا حکومت چینج ہو جانے کے بعد اشارے شروع ہوئے ہیں کہ ہاں ہم آپ کے لیے فیوربلی کنسیڈر کر سکتے ہیں آپ کو ایک دفعہ ایک دفعہ اور آکے آپ کو دیکھ لیں گے دیکھتے ہیں کہ آپ کی کیا صورت اللہ ہم اس ملک کو صحیح خطوط پر لانے کی کوشش میں ہیں